موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وطر کے بعد کوئی نفل پڑی جا سکتے ہیں کیا وطر کے بعد ہم نماز تحجد ادا کر سکتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کی جواب اگر عام آدمی سے پوچھے جائیں تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ بالکل نہیں کیونکہ وطر تو آخری نماز ہوتی ہے رات کی پھر فجر تک کوئی نماز نہیں تو نہ نفل ہے اور نہ تحجد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خنفی حضرات وطر کے بعد فجر تک کسی بھی نفل نماز یا تحجد کے بالکل قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھ ہی نہیں سکتے یہ بات غلط ہے جناب خنفی حضرات کے یہاں روایات احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں رات کی آخیر نماز وطر کا ہونا یہ ایک مستحب اور افضل عمل ہے نہ کہ واجب اور فرض عمل ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ تحجد پر اٹھ پائے گا کہ نہیں اٹھ پائے گا اور ایسا شخص اگر وطر نہ پڑے اور سوتا رہے اور فجر پر آنکھ کھلے تو اس کے تو وطر ضائع ہو گئے تو ایک نفل نماز کے لیے اس نے اپنے واجب کو ترک کر دیا تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ وطر پڑھ کے سو جائے اور اگر اللہ کے حکم سے اس کو تحجد کے لیے موقع مل جائے تو تحجد کی نماز بھی پڑھ لیں لیکن وہ حضرات جو تحجد گزار ہیں اور اٹھتے ہیں تحجد کے لیے پھر ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر وطر نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں اور پھر جب تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تحجد کی رکعت پڑھ کر جو دو کم سے کم ہے اور چاہے تو آٹھ پلس تھری کر کے گیارہ کر لیں آٹھ تحجد پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر آخر میں وطر پڑھ لیں تو بہرحال یہ ایک بستحب اور افضل طریقے کو ہمارے ہاں یوں لازم و منظوم کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں جی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ راہ کی آخری نماز وطر کو بناو مگر بعض روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطر کے بعد نفر پڑھنا بھی ثابت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کی طرف صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے اس کے علاوہ ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں اور سننن نسائی میں بھی آتی ہے تو اس مفہوم کی اور بھی روایتیں دوسری کتب میں موجود ہیں کہ آپ کبھی کبھی وطر کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرتے تھے لیکن معمولات میں یہی تھا کہ وطر کو آخری نماز کے طور پر پڑھا کرتے تھے تو جناب وطر کے بعد نوافل پڑھنے سے وطر خراب نہیں ہوتے اور تحجد بھی رد نہیں ہوتی تو اگر آپ رات میں سونے سے قبل وطر پڑھنا چاہتے ہیں اور پھر اٹھ کر رات کے آخر حصے میں تحجد بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وطر کے بعد بھی تحجد ادا کی جا سکتی ہے تو جہاں تک صحیح بخاری کی حدیث کا اور صحیح مسلم کی حدیث کا تعلق ہے کہ رات کی نماز میں آخری وطر ادا کیا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان استحباب اور افضلیت کے لیے ہے نہ کہ وجوب اور الزام کے لیے ہے کہ لازمان ایسی ہی کرو کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو صحیح مسلم میں ہی ایک روایت آتی ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کے بعد دو رکعت ادا کیے تو جہاں آپ حدیث نمبر 751 پڑھتے ہیں مسلم شریف کی وہ حدیث نمبر 7308 بھی پڑھ لیں اور امام نوابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کے بعد دو رکعتیں وطروں کے بعد نماز کے جواز کے لیے ادا کی تھی اور نفلی نماز ادا کی تھی اور آپ کے نفلی نماز بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی روایت ملتی ہے اور وہ جو بیٹھ کر نماز ادا کی اس پر ہمیشگی نہیں کی بلکہ ایک یا دو مرتبہ یا پھر کچھ بار ایسا کیا تھا تو اس سے لازم نہیں ہے کہ آپ نے وطر کے بعد جو دو نفل پڑھنے ہیں وہ بیٹھ کر ہی پڑھنے ہیں آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات میں آخری نماز وطر ہوا کرتی تھی اور اسی طرح صحیحین میں بہت ساری مشہور احادیث پائی جاتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کو آخر میں پڑھنے کا حکم بھی دیا جن میں سے میں آپ کے ساتھ ایک ارز کر دوں ایک روایت پیش کر چکا ہوں کہ رات کی آخری نماز وطر کو بناو تو اب اس میں جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ افضلیت کا ذکر ہے نہ کہ اس کو لازم و ملزوم کیا گیا ہے کہ بس ایسا ہی کرنا ہوگا تو اگر ایسا ہوتا تو آپ پھر وطر کے بعد کبھی بھی دو رکعات نفل نماز ادا نہ کرتے اب آپ دیں گے کہ سعاد صاحب آپ نے بات تو کر دی ہے اب اس پر بھی کوئی دلیل ہے حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہو کہ اگر رات کو یہ خدشہ ہو کہ وطر پڑ پاؤگے وقت پر کہ قضا کر پاؤگے تو بہتر ہے کہ پڑ کے سو جاؤ تو جی جناب اس میں ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خوف ہے کہ وہ آخری رات میں اٹھ کر نماز نہیں پڑ سکتا ہے تو وہ رات کے شروع حصے میں ہی وطر ادا کر لے البتہ جس کو رغبت ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں نماز وطر ادا کرے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ رات کے آخری حصے میں ادا کی گئی نماز کے وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں اور یہی افضل ہے تو بہرحال یہاں پر وطر کا آخری حصے میں رات کے ادا کرنا یہ افضلیت ہے نہ کہ لازم ہے اور حضور نے اس کی وضاحت بھی فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کو یہ خدشہ ہو تو وہ پہلے پڑ کے سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو پھر اس میں تحجد پڑ سکتا ہے اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے تو یہاں سے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے امید کرتا ہوں کہ واضح ہو گیا ہوگا دیکھیں اسلام جو ہے وہ دین حق ہے اور اس میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کے لیے آسانیہ پیدا فرمائی ہے ہم نے اپنی جانوں پر زیادہ مشقتیں ڈال لی ہیں ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور چیزوں کی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں اور جب پوچھا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا دین نہیں ہے دین وہ ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرمایا اور ہم علماء کے شکر گزار اسی لیے ہیں کہ انہوں نے احادیث مبارکہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے لیے ان دینی مسائل کو نکھار کر رکھ دیا کہ ہمیں اب اتنی تحقیق نہیں کرنی پڑتی کہ ہم ایک ایک حدیث کی کتاب کو دیکھیں اور احادیث مبارکہ کا متعلق کریں پھر کسی مسئلے پر پہنچیں تو اسی لیے ہم علماء کرام کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور اس پر اپنی زندگیاں صرف کی اور اس پر محنتیں کی اور چیزوں کو ہمارے لیے آسان کیا اسی لیے علماء کرام جب ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ تو اس میں وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں دین کے مسائل کا حل تلاش کیا اور اس کو امت کے لیے آسانی کے لیے سامنے رکھا اور یہی فقہ ہے فقیح کوئی گھر سے تو دین لاتا نہیں اور یہ جتنے ائمہِ اربعہ ہیں یہ گھر سے دین نہیں لائے یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی دین کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر تفہیم کا انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہو سکتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک سوال آیا عید کے بعد میں دیکھوں گا اس کو اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آئمہِ اربعہ اور ان کا موقف کیونکہ اس چیز کو بہت زیادہ نیگٹیبلی معاشرے میں پورٹری کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے عید کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں